بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکن بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں سے دو ڈریس کے ڈریس کی ڈیزائننگ شیئر کر رہی ہوں دونوں بن سعید کے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک چیز کیلئے کر دوں یہ جو میرے پاس ڈریس ہیں یہ کسی اول لیڈی کے ہیں یعنی کسی بڑی عمر کی خاتون ہوتی ہیں یہ ان کے ڈریس ہیں اور جو ینگ ڈریس ہوتے ہیں یعنی جو ینگ لیڈی بچی کہلیں لیڈی کہلیں ان کے ڈریس ہوتے ہیں اور جو تھوڑا اولڈ ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے یہی سب کچھ دکھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور کیا کے چینجز ہیں وہ بھی میں آپ کو کل گر کرتی ہوں تو سٹارٹ لے رہی ہوں میں اس کی شلوار سے اس کی جو شلوار ہے یہ فل گہر والی شلوار ہے کندوں والی شلوار ہے کندے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے کلیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ فل سمپل شلوار ہے جو پہلے سادی شلواریں ہوتی تھیں جن کا اس طرح نیفہ بنتا تھا اور آپ اس کا گھیر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ وہ شلوار ہے اور اس کے پانچوں کے اندر سلائیاں لگی ہوئی ہیں سلائیوں والے پانچے ہیں اب تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پرانا فیشن ہو گیا ہے اور اگر اس کو ہم سلائیوں کو زیادہ کر دیں تو یہ فیشن میں ہے اگر کسی کے پانچے پر اس لائیوں لگا دیں تو کہتے ہیں جی پرانا فیشن ہے نہیں ایسا نہیں ہے آج بھی ہماری جو بڑی خواتین ہیں ہمارے گھر کی جو بزرگ ہیں وہ ان کپڑوں کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو مجھے آپ لوگوں کو دکھانے کا مطلب ہی تھا کہ یہ اید کے ڈریسنز ہیں ان کے تو آپ دیکھ لیں کس طرح ہے اگر کوئی کسی کے گھر میں ماشاءاللہ سے بزرگ موجود ہیں اگر وہ اس کے لئے اسٹیچ کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی کٹنگ اسٹیچنگ بتا دوں گے تاکہ آپ اپنے بزرگوں کے کپڑے خود گھر پر اسٹیچ کریں تو آپ کو میں نے اس کی شلوار دکھا دی ہے سیمپل اور بلکل سادی شلوار ہے گھیر والی اس کا یہ نیفہ ہے سیمپل نیفہ جو سادہ نیفہ ہوتا ہے اور اب میں آپ کو اس کی شیٹ کھول کے دکھاتی ہوں اور اس میں کیا چینجز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو اسٹارٹ لیتے ہیں اس کے گلے سے اس کی نیک لائن سے تو آپ سب جانتے ہوں گے میری بات سے اتفاق کریں گے جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ بٹنز لیسز وغیرہ لائک نہیں کرتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ سیمپل ڈیزائننگ ہے اس کے اوپر میں نے بیچ میں یہ بلو کا تھوڑا سا ڈیزائن دالا ہے اید ہے بھائی ان کا بھی حق ہے اتنا ڈیزائن تو ہونا چاہیے تو بس بہت ہی معمولی سا ڈیزائن جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور ہلکا سا گلہ کٹ کیا ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو اور کلیر کر دوں جو بڑی مطلب جو ہمارے گھر کے بزرگ ہوتے ہیں کوئی بھی ہو کسی کے بھی گھر میں وہ زیادہ ڈیپ گلے پہننا پسند نہیں کرتے اس کا جو گلہ ہے یہ ٹوٹل تیار ہی چھے انچ پہ ہوا ہے میں آپ کو میجرمنٹ کر کے ضرور دکھاتی بھر چلیں دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ سب صرف تیار ہی چھے انچ پہ یہ گلہ ہمارا ہوا ہے بہت چھوٹا گلہ ہے اور بڑے بڑے گلے نہیں پہننا پسند کرتے ہیں اس کے اوپر یہ بارڈر کا پرنٹ تھا تو لیسیس وغیرہ نہیں ہے سیمپل ہے ڈی سینڈ ہے بہت خوبصورت ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف بڑے ہی پہنے گے نہیں آپ سب بھی اسے پہن سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ سیمپل اور سفیانی ڈیزائننگ میں آئے گا آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس چینل پر آجیں جس پر میں سٹیچنگ سکھاتی ہوں جس کا نام ہے ڈیزائننگ اس صدق اس پر آئیں گے میں آپ کو سیم یہی والا ڈیزائن کی ویڈیو بھی مل جائیں گی کہیں گے تو سکھا بھی دوں گی ٹھیک ہے اور یہ لوس سا کرتا سا ہے زیادہ فٹنگ والے نہیں ہیں میں آپ کو اس کا دامن دکھا دیتی ہوں اور یہ ہے اس کا دامن اس کے دامن کی اوپر میں نے آورال جو ہے فنشنگ پٹی کی ہے I think موبائل کے کلر کی وجہ سے آپ کو یہ پائپین بہت زیادہ شارپ کلر دے رہی ہوگی بٹ یہ ایسا ہے نہیں یہ بہت ہی لائٹ کلر ہے موبائل میں شاید یہ بہت زیادہ تیز کلر لگ رہا ہے اس کو میں نے فنشنگ پٹی کر دی ہے فنشنگ پٹی کے ساتھ تھوڑا سا پائپین دے دی ہے جو کہ سوفیانے میں آ رہا ہے اور اس کے مینے جو کورنر ہیں ان کو میں نے نیٹ کر دیا ہے یہ ہمارا سادے سوٹ میں آئے گا ہماری یہ جو دیزائننگ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سادے سوٹ میں ہے یعنی کہ بہت زیادہ ہیوی ڈیزائننگ نہیں ہے اب میں آپ کو اس کے تھوڑا سا بازو چیک کروا دیتی ہوں یہ ہے اس کے بازو اس کے بازو تھوڑا سا بیل ہے اس کے بازو کے اوپر میں نے یہ بورڈر پیسٹ کر دیا اب میں آپ کو اس کا دوسرا ڈریس دکھا دیتی ہوں اور یہ ہے میرا دوسرا ڈریس اس کی بھی سیم وہی سادی شلوار ہے اس کے پانچوں پر میں نے سلائیاں لگائی ہیں سلائی والا پانچا اس کو کھولوں گی نہیں کیونکہ میں آپ کو فرسٹ میں جو شلوار دکھا چکی ہوں سیم سائزنگ وہی ہے صرف اور صرف کلر کا فرق ہے کلر میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ جو دوسرا ڈریس ہے اس کا یہ کلر ہے مگبٹ بنیوی اسی ہی سٹائل میں ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اس کی آپ کو میں شرٹ دکھا دیتی تو اسٹارٹ لیتے ہیں اس کی گلے سے اس کا گلہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے اس کا گلہ میں نے بیٹ سے اس کو شیب نہیں دی کیونکہ آپ سے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑا چھوٹا گلہ پہننا پسند کرتے ہیں اسی لئے میں نے اس کو بیٹ سے لک نہیں دیا اس کو ایزا بے گلے میں ہی چھوڑ دیا ہے میں نے صرف اس کا بے گلہ بنایا ہے اندر سے بکرم کے ساتھ اس کو ترپائی کر دیا ہے پیچھے کا گلہ سمپل رکھا ہے آگے سے میں نے اسے کٹ نہیں کیا اگر آپ یہی والا ڈریس اپنا سٹیچ کرنا چاہتے ہیں کسی ینگ کا ہے تو آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہے بین سعید کا ڈریس بہت خوبصورت ہے اس پہ لائٹ لائٹ فلاور بنے ہوئے ہیں اور اس کی جو امرویٹری ہے وہ بہت اچھی ہے یعنی کتنی زیادہ بھری بھری نہیں ہے بہت اچھا سا ڈریس ہے سمپل ہے بہت یونیک ہے آپ سے شیئر کرنے کا صرف یہی ریزن تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ان ڈریس میں کیا چینجز ہو سکتی ہے اور بیل بازوں ہیں آگے سے تھوڑا سا کرتا لکھے اور اس کو میں نے آگے سے فنشنگ پٹی کے ساتھ جو اسی کا بارڈر تھا اسی کے ساتھ میں نے اسے پائپن کی ہے اب میں آپ کو اس کا تھوڑا دامن دکھا دیتی ہوں اور یہ ہے اس کی پائپن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اسی کے بارڈر کی پائپن کو میں نے نیٹ کیا ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں پہننا نصیب فرمائے اللہ پاک آپ سب کو اپنے نیو ڈریسز پہننا نصیب بتا فرمائے آمین اور یہ ہے پائپن جو کہ اسی کی پٹی سے میں نے کی ہے اسی کے بارڈر سے میں نے کی ہے باری پٹی کی ہے یعنی کہ چوڑی پائپن میں نے نہیں کی عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا چوڑی پائپن کرتے ہیں یہ پونے انچ کی پائپن میں نے ٹن کی ہے اور یہ بھی ڈریسز جو ہے سیمپل ہے صرف پائپن والا ڈریس ہے آپ سب کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پائپن والے ڈریسز کیسے ہوتے ہیں اور فل ڈیزائننگ والے ڈریسز کیسے ہوتے ہیں تو یہ ہیں ہمارے گھر کے ڈریس بنانا ہے تو اتنا سیمپل بھی نہیں چھوڑیں کہ اچھا نہیں لگے ان کا مہنگا ڈریس ہو اگر کرنی ہے تو ہلکی پلکی سی پائپن کر دیں اور گلے پر تو ویسے بھی آپ کو پتہ کڑھائی ہوتی ہے تو میں آپ کو دونے ڈریسزز دکھا چکی ہوں میں پھر آپ کو ایک بار دوسرے ڈریسز کی بھی لک دکھا دیتی ہیں اس کی بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے اور میری چینلر کو سبسکرائب کیجے گا میری ویڈیو کو لائک کیجے گا اپنے فریرز پہ شیئر کیجے گا ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ